بجلی بلو میں فیول پرائس ایجسمنٹ کے خلاف ایک ہزار نوے درخواستوں کی سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سمات کرے گا لاہور ہائی کورٹ نے رمہ سال فروری میں بجلی کی بلو میں فیول پرائس ایجسمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا فیصلے کے خلاف بجلی کی ترسیل کی کمپنیز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی نو درخواستوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاؤز لس جاری سیشن کورٹ اور ایٹی سی ادم پیشی پر یہ نو درخواستیں مسترد کر چکی ہیں درخواستوں پر فیصلہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری سنائیں گے ایف آئی نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت ان کیمرہ سننے کی درخواست لگا دی عدالت نے اسے بھی آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا سماعت چیف جسٹس آمیر فاروق کریں گے آشوہ وے چشم کیسز میں کمی کے لیے بند پنجاب کے سکول چار روز بعد آج کھل گئے بچے چار دن کی چھٹے کے بعد سکول پہنچ گئے وزیر آلہ پنجاب نے کہا تھا کہ آج سختی کے ساتھ ایسو پیس پر عمل درامت کروائے جائے گا اساتذہ گئٹ پر سکول آنے والے ہر بچے کی آنکھیں چیک کریں گے پنجاب میں آشوہ وے چشم کیسز میں بڑی کمی نہ آسکی چوبیس گھنٹوں میں آشوہ وے چشم کے مزید نو ہزار چار سو ایک کیسز سامنے آئے بہاولپور میں سب سے زیادہ ایک ہزار پانچ سو ستتر کیسز ریپورٹ ہوئے کراچی سمیت ملک کے مختلف اسلہ میں انصداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی لاہور، راولپنی، فیصل آباد اور ولوچستان میں انصداد پولیو مہم ساتھ روز تک جاری رہے گی خیبر پختونخواہ میں آج سے پانچ روزہ انصداد پولیو مہم شروع ہوگی اکیس اکتوبر کو صرف ایک فرد واحد نہیں آ رہا واپس اکیس اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے جب سے نواز شریف کو نکالا ہمارے گھروں سے روشنی بھی نکل گئی ہمارے گھروں سے، ہماری گلیوں سے، ہمارے محلوں سے ہمارے شہروں سے، ہمارے ملک سے سکون بھی چلا گیا اکیس اکتوبر کو صرف نواز شریف کی نحیم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی واپسی ہو رہی ہے مسلمی نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا شادرہ میں جلسے سے خطاب کہا کہ جب سے نواز شریف کو نکالا ملک سے سکون چلا گیا روشنی اندھیروں میں غائب ہو گئی عوام سے ان کا مستقبل چھن لیا گیا نواز شریف کو نکالنے والے عبرت کا نشان بن چکے ہیں لیکن نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آ رہے ہیں اس سے پہلے یوت والنٹیئرز کے جلاس سے گفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے آ رہے ہیں ملکی معیشت بحال کریں گے، دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے موجودہ صورتحال میں الیکشن مسئلہ نہیں دیکھنا ہے کہ ملک کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اگر معیشت تباہ ہو جائے تو ملک اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل رحمان کا انتباہ نگرا حکومت کا فلسفہ مسترد کرتے ہوئے کہا نگرا حکومت کو کچھ نہیں سمجھتا نگرا حکومت میں اصل حکومت کسی اور نگران کی ہوتی ہے ساہیوال میں پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی نے ملک کو معاشی دہا سے دلدن میں دھکیلا چیئرمن پی ٹی آئی ان کے کہنے سے نا اہل نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے اپنے کاموں سے ثابت کیا کہ وہ نا اہل ہیں دعویٰ کیا کہ جب تک پی ٹی آئی کے آنے کی باتیں ہوگی دوست ملک مدد کو نہیں آئیں گے ایم کیو ایم پاکستان بکر نہیں رہی نکھر رہی ہے خوشحالی جب تک کراچی میں داخل نہیں ہوگی تب تک ملک میں بھی نہیں پہن سکتی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا ملیر کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کہا یہ جلسہ انتخاب کی تیاری نہیں انقلاب کی تیاری ہے ہم یہاں الیکشن جیتنے نہیں دل جیتنے آئے ہیں اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ شہر لا وارث نہیں ہے ہماری وجہ سے ایوان میں متوسط طبقے کی نمائندگی ہوگی جلسے میں پارٹی پرچموں کی بہار مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ملیر والوں نے فیصلہ دے دیا ملیر ایم کیو ایم کا ہے رہنمہ ایم کیو ایم فاروق ستار بولے کراچی کی ستر لاکھ کی آبادی کو بازیاب کروایا ہمارے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کا آغاز ہو چکا ہے ایم کیو ایم نے زلہ کورنگی میں چند لوگوں کا مجمع کر کے ملیر فتح کرنے کا دعویٰ کر دیا پیپلز پارٹی زلہ ملیر کے صدر اور ڈپٹی میر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا ایم کیو ایم کے جلسے پر رد عمل کہا کراچی میں اب بوری بند لاشوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے زلہ ملیر پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی قلعہ ہے انتخابات میں کراچی کی عوام ووٹ کی طاقت سے دہشت گردانہ ذہنیت کو مسترد کریں گے سابق ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن کا کہنے کہ وہ نواز شریف کے ویجن اور شہباز شریف کی سپیٹ سے متاثر ہو کر نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں جیو نیوز کے پروگرام نایہ پاکستان میں بشیر میمن نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے ذہنی حالت کی وجہ سے عمران خان کو اگلے الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی جھوٹے کیسز نہیں بنائے پیپلز پارٹی بتائے ایسا کون سا کیس ہے جسے عدالت نے جھوٹا کہہ کر مسترد کیا ہو نگرہ وزیراعظم انوار الحق کا کرنے کابینہ کا اجلاس آج شام ساڑھے چار بجے طلب کر لیا اجلاس میں ملک میں امن و امان کے صورتحال پر غور ہوگا ملک کی معاشی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا پنو آقل کچھے کے علاقے میں مبینہ پولس مقابلہ پنجاب کے اندھر گینک کا ڈاکو سانول سخانی مارا گیا پولس کے مطابق ہلاک ڈاکو پنجاب اور سندھ میں سنگین جرائم پولس کو مطلوب تھا سانول سخانی نے کچھے میں ڈی ایس پی سمیت گیارہ پولس اہلکاروں کو شہید کیا کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاون میں کراہ دار نے ادم ادائیگی پر جھگڑے میں مالک مکان سمیت دو افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا بعد میں خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا زخمی مالک مکان نے بتایا کہ بابر مجید نے دو مہینے کا کراہ ادا نہیں کیا تھا جبکہ اس کے علاوہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے بھی لے رکھی تھے جڑا والا روڈ پر گریٹ سٹیشن میں لگی آگ بجھا دی گئی فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا شہر کے متعدد دلاکوں میں بجلی کی فرہامی معتل ہو گئی بحالی کی کوششیں جاری ہیں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی حسن عبدال میں کرنٹ لگنے سے تیسری جماعت کی بچی دونوں بازوں سے محروم ہو گئی اہل خانہ نے الزام لگایا کہ بجڈی کے تاروں کے ٹکرانے کے باعث گھر کے گیٹ میں کرنٹ آ گیا تھا ترجمان آئی ایس کو کہا معاملے کی انکوائری کا اعلان کوتاہی پر ذمہ داروں کی خلاف کارروائی کی ایک ہی نرحانی اسلام آباد کے تھانہ انہیلور کے علاقے تیمر میں تین موٹر سائیکل ملزمان کی پولس پر فائرنگ پولس کا دعویٰ ہے کہ ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہوگا کراچی میں خواتین کو حراسہ کرنے کا ایک اور واقعہ جامعہ کراچی کی طالبہ نے یونیورسٹی وین کا پیچھا کرنے والے شخص کی ویڈیو بنا لی اور بعض شخص چلتی موٹر سائیکل پر نازیبہ حرکات کر رہا تھا آئی جی سندھ رفت مختار نے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ویڈیو میں راشد منحاس روڈ پر واقع سپورٹس کامپلیکس کے قریب ہے لندن میں تحریک انصاف کے حامیوں کا نواز شریف کی رہائشگاہ کے سامنے احتجاج چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی اور پاکستان میں جلد انتخابات کا مطالب ترکیہ میں وزارت داکرہ کی امارت کے باہر خودکش حملے کے بعد ترک فضائیہ کے ملک کے شمالی علاقوں میں کردوں پر حملے وزارت دفاع کا کہنا ہے کردوں کے بیس ٹھکانے تباہ کر دیے گئے انقرہ بم دھماکے کے بعد عراق میں کردستان ورکرز پارٹی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا پیرس میں سکھ کمیونٹی کا بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج خالصان کے حق منارے سکھ کمیونٹی نے بھارت کے خلاف اقدام پر کنیڈین وزیر آزم کا شکریہ ادا کیا بھارتی پنجاب میں ہندو انتہا پسند تنظیم گاؤ اور اکشہ دل کا مسلم شہری پر گائے کانگوشت رکھنے کا الزام پولس کا انتہا پسندوں کے ساتھ مسلم شہری کے گھر پر چھاپا فرج زبط کر لیا فرج لے کر جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سوئیڈن نے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے پر سعودی عرب کی شدید مزمت وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا آکے انتہا پسندوں کو قرآن مجید کی بے حرمتی کی اجازت دینا انتہائی افسوسناک ہے سوئیڈن اشتیال نفرت تفرقہ پیدا کرنے والے واقعات کی فوری روک تھام کرے بھارت میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم دوسرا وام اپ میچ کا لاؤسٹریڈیا کے خلاف کھیلے گی راجید گاندی اسٹریڈیم میں ٹیم کے پریکٹنس قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے کہا کہ بحیثیت ٹیم ایشیا کپ اچھا نہیں رہا کرکٹ کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس میگا ایونٹ سے جڑی ہر خبر پر گہری نظر میدان کے اندر کی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ کیا چل رہا ہے سب بتائیں گے آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل پر کرکٹ ماہرین کا سب سے بڑا پینل آل راؤنڈر اماد وسیم مایا ناز فاس پولر محمد آمیر عبدالرزا کوار کرکٹ کے سکندر سکندر بکت کے ساتھ دیکھئے تجزی اور تفسر روزانہ صرف جیو نیوز پر مزاہ کی دنیا میں منفرد مقام کے حامل قہ قہے بکھیرنے کے بادشاہ لیجنڈ ادھکار عمر شریف کو دنیا سے رخصت ہوئے دو برس بیت گئے ان کا مزاہ آج بھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیر دیتا ہے کراچی تھیٹر فیسٹیول میں اتوار کو ڈراما کوئی تیاری نہیں اور فریب اردو زبان میں پیش کیے گئے بنگالی تھیٹر پلیس سے محفوظ ڈراما شام بی تھی دھوان دھوان اردو زبان میں پیش کیا گیا جنگ جی اور آرٹس کاؤنسل کے اشتراک سے کراچی میں پاکستان تھیٹر فیسٹیول آٹھ اکتوبر تک چاری رہے گا پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کی پچاسیویں سالگیرہ آج منائی جا رہی ہے اور ہالی ووڈ کی ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور اینیمیٹر فلم پاو پاٹرال دہ مائٹی مووی امریکی باکس آفیس پر چھا گئی ابتدائی تین روز میں دو کروڑ تیس لاکھ ڈالرز یعنی چھ ارب پینسٹھ کروڑ روپے سے زائد کمالی ہے